موسیقی بغداد شریف کے اندر ایک بزرگ کپڑے کے تاجر تھے کپڑے کی تجارت کرتے تھے لیکن طریقہ تجارت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے آئین مطابق کہ جب بھی کوئی آتا سچ بول کر کاروبار کیا جاتا جب بھی کوئی آتا عیب اگر ہوتا کپڑے میں تو کپڑے میں عیب دکھا دیا جاتا قیمت کم کر لی جاتی ازان کا وقت عبا بزرگ اپنے غلام کو دکان پر بٹھا کر مسجد کی طرف تشریف لے گئے جب نماز پڑھ کر فارغ ہوئے اور واپس تشریف لائے تو غلام نے خبر دی حضور ایک کافلہ گزر رہا تھا گزرتے ہوئے کافلے میں سے ایک یہودی تھا اس نے جو ہے وہ کپڑے کا پورا تھان خرید لیا اور چونکہ گلے پر تالہ لگا ہوا تھا تو میں نے وہ پیسے اپنے پاس رکھ لیے اب آپ اپنی امانت کو لے لیں انہوں نے کہا کونسا تھان بیچا تُو نے اس نے تھان بتایا بزرگ فرماتے ہیں اس میں تو عیب تھا کیا تُو نے عیب بتایا اس نے کہا اس کا علم مجھے نہیں تھا کہ کپڑے کے اندر عیب ہے آپ فرماتے ہیں تب تو تُو نے برا کیا کیونکہ وہ کپڑا اتنی قیمت کا نہیں تھا کیونکہ اس میں عیب تھا عیب کے بعد اس کپڑے کی قیمت گھٹ چکی تھی تو تجھے اتنا نہیں لینا چاہیے تھا اب دیکھیں پیسے زیادہ مل گئے اگر پیسے ہماری جب میں زیادہ آئے تو ہم مختلف ہیلے کرنے لگتے ہیں ٹھیک ہے اب تو وہ چلا گیا ہوگا اب تو پتا نے اس کا ٹھکانہ کہا ہوگا وہ تو کافلے میں آیا تھا لیکن اللہ ہو اکبر وہ بزرگان دین کی شان کیا تھی کتنے حساس تھے وہ حلال کے معاملے میں حلال و حرام کی تمیز کتنی ان کے پاس تھی فرماتے ہیں کہ اس کے پیسے لے پیسے لئے اور فرمایا کہ جلدی سے گھوڑا تیار کر بتا کافلہ کدھر گیا ہے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد جب وہ چل پڑے ہیں تو تھوڑی ہی دیر تک کہ گھوڑا دوڑایا تھا کہ وہ کافلے سے جا ملے کافلے والے ایک منزل پر اتر کر کے جو ہے وہ کھانے پینے کی تیاریوں میں مصروف تھے جب گئے تو کافلے میں انہوں نے زور سے اعلان کیا کون وہ شخص ہے کون وہ مسافر ہے جس نے بغداد کی سرزمین سے فولہ دکان سے کپڑے کا تھان خریدا ہے ایک یہودی آیا اس نے کہا میں نے خرید آئے کیا بات ہے تو کہا کہ سن اس دکان کا مالک میں ہوں میرے غلام سے گلتی ہوئی ہے اس نے عیب دار کپڑا عیب بتائے بغیر تجھے بیش دیا ہے میں مسلمان ہوں میرا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو دھوکہ دیا جائے اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا سچا مومن کامل مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیا کرتا اللہ ہو اکبر یہ تیرے پیسے لے لے اور میرا تھان باپس دے دے یا پھر ایک کام کرو پہلے تم عیب دیکھ لو اور عیب دیکھنے کے بعد جتنے پیسے کم کر سکتے ہو نئے سیرے سے سعودہ کرو اللہ ہو اکبر اس نے کپڑا نکالا کپڑا نکالنے کے بعد جب تھان کھولا تھان کھولنے کے بعد کیا دیکھتا ہے اس میں عیب ہے اس نے پھر اس کے بعد تھان کو باندھ دیا اور جو کپڑے وہ بزرگ لائے تھے وہ جو پیسے وہ بزرگ لائے تھے اس پیسے کو لے کر کے اس یہودی نے پھیک دیا جب زمین پر پھیک دیا ہے تو اس کے بعد وہ اس نے دوسرے روپے اپنی تھیلی سے نکالے اور نکالنے کے بعد اتنے ہی روپے گن کر کے اس بزرگ کے ہاتھ میں دے دیا اور ہاتھ میں دینے کے بعد کہا ذرا ہاتھ بڑھائیے اور کلمہ پڑھ کے مجھے بھی مسلمان کر دیجئے مجھے اسلام میں داخل کر دیجئے انہوں نے کلمہ پڑھایا اور اسلام کے اندر داخل کر دیا آپ گوھر کریں تاجیر اسلام کی یوں خدمت کرتے تھے مال تجارت کے ذریعے سے دین یوں پھیلتا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس کے بعد جب کلمہ پڑھا دیا تو اب اس نو مسلم سے وہ بزرگ کہتے ہیں بھائی پیسوں کی تعداد تو زیادہ ہیں تو نے اتنے سارے روپے زمین پر پھینک دیئے وہ پیسے اٹھا لو یا پھین جو پیسے تم میں لایا تھا وہی مجھے دے دیتے یہ نئے پیسے تم نے مجھے کیوں دیئے تو وہ مسکرا کر کے کہتا ہے بھائی سنو کل تک میں یہودی تھا بلکہ تھوڑی دیر پہلے تک بھی میں یہودی تھا میرا مزاج یہ تھا میرا انداز یہ تھا میں نکلی پیسے لے کر کے نکلا کرتا تھا زیادہ تر اور مسلمانوں کو اور گہرے یہودیوں کو جو ہے وہ دھوکہ دینے کے لیے میں نکلی پیسے دے کر کے مال خرید لیا کرتا تھا لیکن جب میں نے دیکھا کہ سچ بولنے والوں کا نقصان نہیں سچ پر چلنے والوں کا نقصان نہیں صداقت پر چلنے والوں کا نقصان نہیں اگر تم یہ پیسے کھوٹا مال دے کر کے رکھ لیتے تو تمہارے مقدر میں نکلی پیسے آتے لیکن تم نے مجھے نقصان سے بچانے کے لیے یہاں تک کا سفر کیا تو میرے ضمیر نے گوارہ نہ کیا کہ جو مجھے نقصان سے بچانا چاہتا ہو میں اس کو نقصان پہنچاؤں اس لیے میں نے نقلی پیسے پھیک دیئے اب تمہارے ہاتھ میں جو اصلی پیسے ہیں وہ میں نے پیسے دیئے ہیں تاکہ تم نقصان سے بچ جاؤ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ان کو اتنا مال بھی ملا سچ بول کر کے سودا بھی بکا اور اس کی برکت سے اللہ نے ایک کافر کو ایمان کی دولت بھی عطا کر دی اب آپ مجھے بتائیں دراصل سوچ بدل گئی ہے فکر بدل گئی ہے مسلمان صرف داری رکھ کر کے مکمل مسلمان نہیں ہوتا صرف ٹوپیاں پہن کر کوئی کامل مسلمان نہیں ہوتا داری ٹوپی کی اہمیت اپنی جگہ ہے پہلے اپنی سوچ کو مسلمان کرو پہلے اپنی فکر کو مسلمان کرو اکبال نے اسی لیے تو کہا تھا زبان سے کہہ لیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ دل کب مسلمان ہوگا یارو خدا ہماری ٹوپیاں نہیں دیکھتا کتنی چھوٹی ہے کتنی بڑی ہے کس رنگ کی ہے کس طرز کی ہے کیسی بنیو بھی ہے خدا ٹوپیاں نہیں دیکھتا خدا چہرے نہیں دیکھتا پھر وہ کیا دیکھتا ہے متفق علی بخاری مسلم کی روایت ہے ان اللہ لا ينظرو الى سوارکم و الى اموالکم ولیکن ينظرو الى قلوبکم اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے اللہ تو تمہارا دل دیکھتا ہے جو خدا نہیں دیکھتا اس کو سمار رہے ہو جس پر خدا کی نگاہ ہے اسے کب سمار ہوگے یہ دل پاپی ہے یہ دل گندہ ہے یہ دل خشیت ربانی سے خالی ہے اس دل کے اندر دنیا کی محبت کا کتہ بھر چکا ہے اس دنیا اس دل کے اندر دنیا کی محبت کا کتہ بیٹھ چکا ہے اسی لیے تو آج مسلمان چند سکھوں کے لیے کسی کی عزت میں ہاتھ ڈال رہا ہے کسی کی عبرو پہ حملہ کر رہا ہے کسی کو قتل کر رہا ہے کسی کو دھوکہ دے رہا ہے مسلمانوں وہ مسلمان تھے اب وہ قبروں میں سو گئے ہیں اب انہیں چراغ لے کر نہیں انہیں سورج لے کر تلاش کیجئے انہیں نہ بھاؤ گے جو حلال کے لیے تین تین دن تک فاقع کرتے تھے جن کے گھروں میں ایک ایک مہینے تک چولے نہیں جلتے تھے صرف حلال کی خاطر کہ حلال ملے گا تو پکائیں گے حلال ملے گا تو کھائیں گے انہوں نے ایک ایک مہینے چولے بن کیے انہوں نے تین تین دن کے فاقع کیے انہوں نے پیٹ پر پتھر باندے کیا نہیں پتا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارا حال یہ تھا کہ بھوک کی وجہ سے ہم زمین مسجد نبوی کی زمین پہ چت لیڑ جاتے تھے تاکہ اس پیٹ کو قرار مل جائے سیدنا ابو حریرہ فرماتے ہیں کبھی اوپر پہننے کے لیے کرتا ہوتا تو تہبن کا انتظام نہ ہوتا ہم مسجد نبوی کے اندر جھک جھک کر کے چلا کرتے تھے تاکہ بے سطری نہ ہو جائے کھانا سب کچھ نہیں ہے گزا سب کچھ نہیں ہے نین سب کچھ نہیں ہے اگر کھانا سونا اور بچوں کی پیدائش اسی کا نام زندگی ہے تو بڑی معذرت کے ساتھ یہ کام تو کتہ بھی کر لیتا ہے کھاتا کتہ بھی ہے سوتا کتہ بھی ہے اس کے یہاں بھی بچوں کی پیدائش ہو جاتی ہے اگر اسی کا نام زندگی ہے تو پھر زندگی کیا جی کتے کی اور ہماری زندگی میں فرق ہے بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات یہ کہوں کتے کو بھی یہ شعور ہے کہ مجھے کیا کھانا چاہیے اور کیا نہ کھانا چاہیے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کتہ گھانس چر رہا ہو وہ گھانس چر کر کے گائے کا حق نہیں مارتا وہ گھانس چر کر کے بکریوں کا حق نہیں مارتا اسے پتہ ہے کہ اللہ نے میری گزہ یہ رکھی ہے مجھے یہی کھانا ہے اے انسان تو شیطان کا کتنا آلیکار بن گیا کہ کتے کو یہ شعور ہے کہ جو میری گزہ ہے مجھے وہی کھانا ہے تجھے شعور نہیں اشرف المخلوقات کہلانے کا حق کیا ہے اپنے آپ کی ہم نے قدر کیا کی ہے کیا قدر کی ہے ہم نے کتہ جانتا ہے کہ مجھے کونسی چیز چھوٹ رکھ کے دیکھیں آپ آپ جا کے تجربہ کر کے دیکھیں ہمارے فقہاں نے بڑی تفصیل پیش کی ہے قربانی کے جانور کے حوالے سے بھی قربانی کا موسمہ رہا تھا کہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو کتے اور بکری کے ملاف سے پیدا ہوتے ہیں تو اس کی قربانی ہوگی کے نہیں ہوگی اس سلسلے میں فقہاں نے بڑی تحقیق نفیس تحقیق پیش کی ہے کہ اس میں اگر بکری کی مشابہت زیادہ ہوگی یا بکری کی صفات کا غلبہ ہوگا تو ہو جائے گی اب یہ ہے کہ دونوں اکول اکول ہے برابر برابر ہے تو کیسے پتا کریں کہ اس میں کتے کی صفت زیادہ ہے یا بکری کی تو کہتے ہیں کہ اس کے سامنے دودھ رکھ کر دیکھو اگر وہ دودھ پیتا ہے گھاس نہیں کھاتا سمجھ لو کہ کتے کی مشابہت زیادہ ہے اس طرح کی بڑی لمبی تفصیل ہمارے فقہاں نے بیان کی یعنی کتے کو بھی یہ شعور ہے کہ مجھے کیا کھانا ہے کیا نہیں اور ہمارا حال یہ بلکہ کچھ تو اتنے بے باق ہے مولانا بسم اللہ پڑھ کے کھالو سب علا لے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ اللَّهِ مولانا باق ہے مولانا باق ہے موسیقی